اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سے امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ایج ایلیکٹرک یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے عامل جمیل دوستو آج کی ویڈیو ہے ٹائمر ریلے کے اوپر ٹائمر ریلے دوستو ایک ایسی ٹائم آپریٹنگ یا ٹائم ڈیپینڈنٹ ریلے ہے جس کی مدد سے آپ کسی مخصوص ٹائم کے بعد جو ہے وہ کوئی سے بھی دو یا دو سے زیادہ ملٹیپل لوڈز کو ٹوچنگ کروا سکتے ہیں یا پھر ان کو آن یا آف کر سکتے ہیں جیسے میں اگر بات کروں تو آپ نے فار اگزمپل اپنے گھر میں جو ہے وہ دو مختلف لوکیشن کے اوپر دو بلب لگائے ہیں جیسے فار اگزمپل فرض کر لیں کہ ایک کو آپ لوڈ ون کا نام دے دیں اور دوسرے کو لوڈ ٹو کا نام دے دیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اتنے ٹائم پر جو ہے وہ پہلا بلب آن ہو اور اتنے بج کے اتنے منٹ پر یا پھر جو بھی ٹائم آپ نے سیٹ کیا ہے اس وقت کے بعد یہ جو بلب ہے یہ آف ہو جائے اور دوسرا بلب آن ہو جائے تو اس کے لیے آپ یہاں پر ٹائمر ریلے کو یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے اس کو کیسے استعمال کریں گے یا پھر اس کا کیا سرکٹ بنے گا اور اس کے اوپر ٹائم کیسے آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے تو چلیے میں آپ کو کوئ اس کی سرکٹ ڈائیگرام کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے اس کے کنیکشن کیے جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستوں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل ایج ایلیکٹرک کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا کر نوٹفکیشن جو ہے وہ آن کر لیں تاکہ کوئی سی بھی نئی ویڈیو جو میری اپلوڈ ہو اس کا جو نوٹفکیشن ہے وہ آپ کو ٹائم پر مل سکیں تو سب سے پہلے دوستو بات کر لیتے ہیں اس کی کنسٹرکشن کی کہ اس کے کیا ٹرمینل ہوتے ہیں تو اگر میں اس کا یہ والا پورشن آپ کو جو ہے وہ ریموف کر کے دکھاؤں تو یہاں پہ آپ کو ٹوٹل آٹھ ٹرمینل نظر آئیں گے ایک دو تین چار پانچ ساتھ آٹھ اب یہ ٹرمینل کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹرنلی کنیکٹ ہوتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اس کی سرکٹ ڈائیگرام سمجھنے پڑے تو پہلے میں آپ کو سرکٹ ڈائیگرام بنا کر اس کے کنیکشن کے بارے میں بریف کرتا ہوں تو اس کے یہ ٹوٹل جو آٹھ ٹرمینل ہیں یہ اس بیس کے اوپر جو ہے وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو یہ آٹھ ٹرمینل میں نے آپ کے سامنے یہاں پہ بنا لیے ہیں تو ان کی جو گنتی ہے ویسے تو اس کے اوپر بھی لکھی ہوتی ہے لیکن یہ کس ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اگر آپ اس پہ غور سے پڑ سکیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا جو ون ہے وہ یہاں سے سٹارڈ ہوتا ہے تو یہ پہلا ٹرمینل یہ دوسرا تو دوستو یہ اس کے جو ہیں وہ ٹوٹل آٹھ ٹرمینل ہوتے ہیں اب اس کے اندر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ جو دو اور ساتھ ٹرمینل ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی کوائل کنیکٹڈ ہوتی ہے یعنی کہ یہ کوائل کی ٹرمینل ہے اور اس کے اوپر آپ نے ایسی سپلائی دینی ہوتی ہے یعنی کہ اس کی کوائل کو اوپریٹ کروانے کے لیے آپ کو دو اور ساتھ کے اوپر سپلائی دینی پڑے گی یعنی کہ یہ دیکھیں جیسے انہوں نے یہاں سے وائرس دو آؤٹ کی ہیں تو یہ اس کا دو نمبر ٹرمینل ہے اور یہ اس کا ساتھ نمبر ٹرمینل ہے اس کے ساتھ دوستو یہ دیکھیں تو یہ ایک اور آٹھ نمبر ہے یہ ایک نمبر ٹرمینل اور یہ آٹھ نمبر ٹرمینل ہے ایک نمبر جو ٹرمینل ہے یہ اس چار نمبر کے ساتھ ان ٹرمینلی نارملی کلوز ہوتا ہے اور تین نمبر کے ساتھ نارملی اوپن ہوتا ہے اگر آپ آٹھ نمبر ٹرمینل کی بات کریں تو یہ پانچ نمبر کے ساتھ نارملی کلوز ہوتا ہے اور چھے نمبر کے ساتھ نارملی اوپن ہوتا ہے تو جیسے ہم سپلائی آن کرتے ہیں تو نارملی کلوز جو ٹرمینل ہے یہ کام کرتا ہے اور جیسے ہی آپ اس کی کوئل کے اوپر سپلائی دیں گے تو یہ جو نارملی کلوز ہے یہ اوپن ہو جائے گا اور یہ جو اوپن ہے یہ کلوز ہو جائے گا یعنی کہ اس کا یہ والا ٹرمینل ڈس کنیکٹ ہو کر ادھر کنیکٹ ہو جائے گا پس کر لیں آپ نے دو بلب لگائے میں ہیں ایک اس کے نارملی کلوز کے اوپر اور دوسرا لوڈ آپ نے نارملی اوپن پر لگائے گا ہے تو جیسے آپ سپلائی آن کریں گے تو پہلے یہ جو فور نمبر کے اوپر جو آپ نے لوڈ لگایا ہے یہ آن ہوگا اور جو آپ نے ٹائم سیٹ کیا ہے جیسے فور ازمپل میں یہاں پہ اس کا ٹائم چھے یا سات سیکنڈ سیٹ کر لیتا ہوں تو اترے ٹائم کے بعد یہ والا جو لوڈ ہے یہ آف ہو جائے گا اور یہ والا لوڈ آن ہو جائے گا تو چلیے میں آپ کو دو سو وارٹ کے دو لیمپ جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ٹائم ریلے سوچنگ کرتی ہے لیکن اس سے پہلے دوستوں میں آپ کو اس کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ چیز بتا دوں کہ بہت سے دوستوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ اس کے پر ہم نے ٹائم کی ایڈیسمنٹ کیسے کرنی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ اس کو ریموو کریں گے اور آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹائگ لگا ہے یہ زیرو سے ٹین سیکنڈ تک لگا ہوا ہے تو اس کو آپ نے یہاں سے اتار لینا ہے تو دیکھیں دوستوں میں نے جیسے ہی اس کو اتارا ہے تو اس کے اندر سے مزید دو ٹائگ جو ہیں وہ نکلے ہیں اگر آپ نے رکھنا ہے ٹین سیکنڈ تک ٹائم تو پھر آپ یہ والا ٹائگ یوز کریں گے اور اگر آپ اس کو الٹا کر کے دیکھیں تو یہ لکھیں زیرو سے ون سیکنڈ تک آپ اس کے اوپر ٹائم جو ہے وہ سیک کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ زیرو سے سکسٹی سیکنڈ اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ سکس منٹ تک ٹائم جو ہے وہ اس کو اوپر آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ کیسے ہوگا اس کی لیے دیکھیں اگر آپ نے یہ سکس منٹ والا ٹائم سیٹ کرنا ہے یہ ٹیگ لگانا ہے تو نیچے دیکھیں لکھا ہے ون اور تھری اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو نیچے سوچز بنے ہوئے ہیں ون ٹو تھری فور اور تو اگر میں یہ سکس والا یوز کرنا چاہتا ہوں سکس منٹ والا تو اس کیلیے میں نے سوچز کو رکھنا ہے ون کی اوپر اور تھری کی اوپر تو ابھی یہ اس کو ون پہ کر دیا اور اس کو تھری کے اوپر کر دوں گا اور اس کے بعد میں یہ والا ٹائگ اس کے اوپر یوز کر سکتا ہوں اور اسی طرح اگر میں نے ون سیکنڈ والا یوز کرنا ہے یعنی ٹوٹل ٹائم ون سیکنڈ تو اس کیلیے ٹو اور فور پہ رکھنا پڑے گا یعنی کہ ان سوچز کو ٹو اور فور کی پوزیشن پہ کرنا ہو اور ان سوچز کی پوزیشن جو ہے وہ آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ون سیکنڈ کے لئے ٹو اور فور ٹین سیکنڈ کے لئے ون اور فور سکسٹی سیکنڈ والے ٹائگ کے لئے ٹو اور سکس منٹ والے کے لئے ون اور سیکنڈ پہ آپ نے سیٹ کرنا ہے تو چلے میں ابھی یہاں پہ جو ہے وہ یوز کر لیتا ہوں ٹوٹل ٹین سیکنڈ والا تو اس کے لئے مجھے سوچز کی جو پوزیشن ہے وہ رکھنی پڑے گی ون اور فور تو ون اور فور پہ کر لیتے ہیں اس کو ون اور اور اس کے بعد ہم اس کو اس کے اوپر لگا لیتے ہیں چلی دوستو اب میرے پاس دو جو ہیں وہ ٹو ہنڈرڈ وارٹ کے لیمپس ہیں تو میں ان کو اس ٹائمر کے ذریعے کنیکٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے ٹائمر کو جو ہے وہ کیسے استعمال کرنا ہے جی تو دوستو میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ ٹائمر کی بیس کے اوپر جو ہے وہ میں نے کچھ اس طرح سے کنیکشن کیا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس کا ایک نمبر ٹرمینل ہے یعنی ٹرمینل number one اور یہ اس 4 کے ساتھ جو ہے وہ نارملی کلوز ہوتا ہے اور میں نے 4 کے اوپر یہ والا لیمپ لگایا ہے اور جو 3 نمبر ٹرمینل ہے یہ ایک کے ساتھ نارملی اوپن ہے تو میں نے 3 کے اوپر یہ والا لیمپ لگا دیا ہے تو پہلے جیسے ہی میں سپلائی آن کروں گا یہ والا لیمپ آن ہوگا اور جیسے ہی ٹائم جو میں نے ٹائمر کے اوپر سیٹ کیا ہے وہ پورا ہو جائے گا تو پھر یہ لیم آٹومیٹیکلی آف ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ والا لیم آن ہو جائے گا اور ان دونوں کی جو نیوٹرل وائر ہے اس کو میں نے کومن کر دیا ہے اس سائیڈ پر اگر آپ دیکھیں تو یہ 2 اور 7 نمبر ٹرمینل کے اوپر میں نے یہ دو ٹرمینل نکالے ہیں ان کے اوپر ہم 220 وولٹیج اپلائی کریں گے جو کہ ٹائمر کی کوئل کو آن کریں گے اور چونکہ ہم نے ان لوڈز کو ان بلبوں کو سپلائی بھی دینی ہے تو اس کے لیے میں نے یہ جو فیز آئے گا ٹو نمبر ٹرمینل سے ادھر سے ہی ایک جمپر اٹھا کے تو ایک نمبر میں دے دیا ہے تو ان دونوں لیمپس کو بھی سپلائی یہی سے جائے گی اور 7 نمبر پر چونکہ نیوٹرل آ رہی ہے تو ان لوڈز کی یعنی لیمپس کی جو نیوٹرل ہے اس کو میں یہاں پر کنیکٹ کر دوں گا جیسے کہ میں نے اس کو بھی یہاں پر کنیکٹ کر لیا ہے تو چلیے اب ٹائمر کو اس کے اوپر ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اور اب میں ٹائمر کی اوپر جو ہے وہ سیٹ کر لیتا ہوں ٹائم کو چلیے پانچ سیکنڈ کر لیتے ہیں یہ فور اور سکس کے درمیان میں جو ہے وہ پانچ سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ میں نے ایڈجسٹ کر لیا ہے اور اب ان دو ٹرمینلز کی اوپر میں ٹو ٹونٹی وولٹی جو ہے وہ سپلائی دوں گا یہ فیز وائر یہاں پر کنیکٹ کر دی اور جو نیوٹرل وائر ہے وہ یہاں پر کنیکٹ کر دی اور اب چلیے اس کا پلک جو ہے وہ اس کے اندر ہم انسلٹ کر لیتے ہیں تو دوستو اب جیسے ہی میں اس سوچ کو آن کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے پانچ سیکنڈ تک یہ والا لیمپ آن ہوگا نارملی کلوز والا اور جیسے ہی اس کا ٹائم پورا ہوگا تو یہ بلب آٹومیٹکلی آف ہو جائے گا اور یہ والا آن ہو جائے گا تو چلیے اس کو آن کر کے دیکھ لیتے ہیں جی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے پانچ سیکنڈ کیلئے یہ بلب آن ہوئے ہیں اور اس کے بعد آٹومیٹکلی ٹائمر جو جو ہے وہ سوچنگ کر کے اس لیمپ کو آف کروا دیا اور اس کو آن کر لیا ہے تو چلیے ایک بار پھر ٹرائی کر لیتے ہیں تو اس کے لیے اب میں جو ہے وہ ٹائم سیٹ کر لیتا ہوں فور سیکنڈ کا تو یہ دیکھیں میں نے فور سیکنڈ ٹائم سیلیکٹ کر لیا ہے تو چلیے اب میں اس کو آن کر لیتا ہوں ایک دو تین چار تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کیسے ٹائمر نے جو ہے وہ سوچن کر کے ٹائم ڈیپینڈنٹلی اس لوڈ کو آف کیا اور جتنا میں نے ٹائم سیٹ کیا تھا فور سیکنڈ اس کے بعد اس نے دوسرے بلب کو آن کروا دیا اب دوستو اٹی ٹائم جو ہے وہ دو سرکٹ جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں جس میں سے ون فور اور تھری والا جیسے میں نے بھی یوز کیا ہے تو آپ ایٹ فائو اور سکس والا بھی جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں تو ایک وقت میں آپ چار لوڈز کو جو ہے وہ آن یا آف کروا سکتے ہیں تو امید ہے دوستو آپ کو ٹائمر کے بارے میں جو ہے وہ کونسا پلیر ہو گیا ہوگا کہ ٹائمر ریلے کیسے کام کرتی ہے اور اس کا جو ہے وہ کنیکشن کیسے کرتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل ایج الیکٹر کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ